اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نالی کہتے ہیں تو الحمدللہ سے ہمارے بھائیے یو ایسے سے محمد اسلام انہوں نے اس کی ریپیرنگ کروای انہوں نے اوپر والا حصہ یعنی مشین لا کر دیا تو الحمدللہ آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں اور نمازی جو نماز ادا کرنے کے لیے آپ یہیں سے وضو کریں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی یہ ایک بڑا کا فرستان بھی ہے اور مسجد بھی ہے نمازی بہت زیادہ پریشان تھے وضو کرنے کے لیے تو الحمدللہ اس کی ریپیرنگ کر رہے ہیں یہ کچھ ہی دیر میں فینل ہو جائے گا انشاءاللہ خرچ کتنا آئے گا ساٹھ ہزار روپے میں یہ واش روم مغیرہ فینل ہو جائے گا انہیں کی ریکویسٹ ہے تو کچھ ہمارے پاس سمان موجود ہے تو کچھ آپ ہماری ہیلپ کر دیں تاکہ واش روم مغیرہ بنوا سکیں وضو کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی جو جہاں نمازی نماز ادا کرنے آتے ہیں آنے جانے والے مصافروں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی جنازے ہوتے ہیں جن لوگوں کی ڈیتھ وغیرہ ہوتی ہے جنازہ کا بھی ہے جہاں پر واش روم نہیں ہے وضو کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے سائکروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے موسیقی 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 توناظرین اکرام آپ اس وائٹر پانچی ہو گئی ہے الحمدلیلہ سے نمازی جو تھے پریشان تھے اس کا نیچے والا حصہ موجود تھا اس کے اوپری ہم نے یہ نئی مشین لگا دیا ہے یہ مشین وائٹر پانچ کی ہمارے بھائی محمد اسلام یو ایسے سے disposition سے انہیں کی طرف سے ہیں انہیں کی ضروری جائے لیا ہے اللہ پاک قبول فرمائے تو یہ جو وارٹر پانپ آپ کی مسجد کا لگوا کر دیا ہے ہمارے بھائی محمد اسلام ہے تو انہوں نے دیا ہے آپ نے جب بھی نماز پڑھنیاں ان کے لیے دعائیں کرنی ہے تو ناظرین اکرام یہ بہت پریشان تھے وزوں کے لیے جو یہ قبرستان ہے بہت بڑا قبرستان ہے جہاں الحمدللہ آپ آسانی ہو گیا ہے تو ان کاری صاحب کا اور ان بھائیوں کا ریکویسٹ ہے ان بھائیوں کی کہ واش روم کے لیے تھوڑا تنگی ہوتی ہے واش روم کے کچھ سمان ہمارے پاس موجود ہے انٹے وغیرہ تو کچھ ہمارے ساتھ تعامل کیا جائے تاکہ ہم اس مجھے کی قبرستان کی واش روم بنوا سکے ہیں جو غصر خانہ بنوا سکے ہیں کچھ آسانی ہو جائے جہاں جو نماز ادا کرتے ہیں نمازی ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے تو آپ جانتے ہیں ان سے کتنا خرچ آئے گا واش روم پر اور کیا کچھ ان کے پاس موجود ہے تو کرش آب آپ کے پاس جو پڑا ہے سمان کتنا ہے اور کتنا خرچ آئے گا اس پر خرچ کتنا آئے گا ساٹھ ہزار روپے میں یہ واش روم مغیرہ فینل ہو جائے گا انہی کی ریکویسٹ ہے تو کچھ ہمارے پاس سمان موجود ہے تو کچھ آپ ہماری ہیلپ کر دیں تاکہ واش روم مغیرہ بنوا سکے béے ہو جائے گی جہاں نمازی نماز کرنے آتے ہیں آنے جانے والے مصافیوں کے لیے بھی اسانی ہو جائے گی سنو��و بھی چیز لگوں کی ڈیٹھ وغیرہ ہوتی ہے جمازہ گاہ بھی ہے جہاں پر واش روم نہیں ہے والے ہیلپ کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہیں سائیکلوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں جب کسی کی ڈیٹھ ہو جائے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تو واش روم کے لیے تنکی ہے وہٹر پانپ کا الحمدللہ نظام ہو گیا ہے اب ریکویسٹ ہے ہماری اب ان بھائیوں کی اور قاری صاحب کی یہی ریکویسٹ ہے واش روم بنوا کر دی جائیں کچھ سمان تو ہمارے پاس موجود ہے تو کچھ آپ ہمارے ساتھ ہیلپ کر دیں تو انشاءاللہ قاری صاحب اللہ پاک کی طرف سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے میرے بھائی آپ کے ساتھ ضرور سامن کریں گے بہت جلدی اس کا واش روم بنوائیں گے انشاءاللہ آپ نے دعوں میں جاد رکھنا ہے ہمارے بھائی محمد اسلام کو ایسے سے تو ناظرین اکرام تب تک دی جئے گئے اجازت انشاءاللہ